بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر انسان کے اندر تین ایسی خواہشیں ہوتی ہیں جو اس کو ہلاک کر دیتی ہیں ایک دولت کی لالچ دوسرا بڑا اہدہ ملنے کی تمنہ اور تیسری چیز ہے شہرت کی خواہش یہ تین چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی انسان چاہتا ہے بس میرے پاس پیسہ آج ہے دولت آج ہے اور وہ اس کے لئے اپنی جان اپنی صحت کو بھی تباہ کر دیتا ہے صبح سے لے کے شام تک اور پھر رات کی ڈیوٹی پہ بھی کام کرنا پڑے کام کرتا ہے پیسے کے لئے دولت کے لئے دولت کی اس کے اندر لالچ پائی جاتی ہے زیادہ پیسہ کمانے کے لئے ملک چھوڑ دیتا ہے ماں باپ سے دور چلا جاتا ہے رشتہ داروں سے دور چلا جاتا ہے اپنے علاقہ اپنے گاؤں شہر تک چھوڑ دیتا ہے اور شہرت کی خواہش ہر کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے کہ میرے نام کے پمفلٹ ہوں میرے نام کے اشتہار چلیں میری تصویریں ہر کے ہی چھپیں ہر کے ہی میرا نام آئے شہرت کی خواہش کہ میں کسی طرح مشہور ہو جاؤں اور میری ویڈیو کسی طرح وائرل ہو جائے اور میرا نام کسی طرح پورے ملک میں مشہور ہو جائے اور اس کے لئے لوگ کیا کرتے ہیں کہ چاہے انہیں کیٹو جیسی پہاڑی پہ چڑھنا پڑے جہاں پہ اکثر لوگ جب چوٹی کو سر کرنے لگتے ہیں تو جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں مر جاتے ہیں انہیں مرنا قبول ہے لیکن انہیں مشہوری چاہیے کہ ہم کسی طرح مشہور ہو جائے اس کے لئے خطرناک سے خطرناک ترین کھیل بھی کھیلتے ہیں اسی طرح بڑا عوضہ ملنا لوگوں کے اندر یہ خواہش ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑا عوضہ مل جائے کسی طرح ہم کسی بڑے عوضے پہ پہنچ جائیں یہ تین خواہش انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں اور ان تین خواہشوں کو اگر آپ مارنا چاہتے ہیں اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دنیا آخرت کی بھلائی کے لئے تو پھر وہ تین چیزیں یہ ہیں اللہ کا ذکر تلاوت قرآن اور موت کو اکثر یاد رکھنا یہ تین چیزیں ہیں جو ان تین ہلاک کرنے والے چیزوں سے آپ کو بچا سکتے ہیں یاد رکھی اگر آپ دولت کی لالچ میں پڑ گیا آپ کی دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب کیونکہ سکون زیادہ پیسہ کٹھا کرنے میں نہیں ہے سکون تو اللہ کی محبت میں ہے اس کے رسول کی محبت میں ہے اپنے خاندان کے ساتھ رہنے میں ہے اپنے گھر رہنے میں ہے اپنے وطن میں رہنے میں سکون ہے خدمت خلق کے کاموں میں سکون ہے زیادہ دولت زیادہ پیسے میں سکون نہیں ہے اور آپ اپنے زندگی اچھی اور خوشگوار زندگی زیادہ دولت کٹھی کر کے گزار نہیں سکتے اور آپ زیادہ مشہور ہو جائیں تو پھر بھی آپ خوش نصیب انسان ہی بن سکتے کئی ایسے مشہور بندیں عرب پتی تھے اور بڑی بڑی فیکٹریں ان کے نام تھیں لیکن ایسی ایسی بیمارییں لگتی ہیں بیماریوں سے تنگ آ کے خودکشیں کر لیتے ہیں کہتے ہیں ہم بیماری سے لڑ نہیں سکتے بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہوتے ہیں ملک کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے لوگ ہوتے ہیں اور ٹائٹینک کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں اور خود وہیں مر جاتے ہیں تو دولت سے آپ سکون اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کٹھی نہیں کر سکتے ہیں شہرت سے بھی نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح بڑا عہدہ ملنے سے بھی ہاں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے یہ جو دنیا ہے یہ چاہتی ہے کہ ہم جیتے ہیں اور جب آپ حقیقی زندگی کی طرف آئیں گے تو اس میں آپ کو ہارنا سکھایا جاتا ہے اور جب آپ ہارتے ہیں تو آپ کا مل پڑ جاتا ہے دنیا اور آخرت میں آپ کے نام روشن ہو جاتا ہے ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ ان تین حلاق کرنے والے چیزوں سے مکمل طور پر نہیں بچ سکیں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو ان تین حلاق کرنے والے چیزوں کے مقابلے میں ان تین چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے زندگی میں چلنا ہوگا ذکر اللہ تلاوت قرآن موت کو اکثر یاد رکھنا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ